مقام مصطفیٰ ملائزہ فرمائے محمد کیسے ہیں انہیں کا یہ رتبہ انہیں کا یہ پایا سوچ سے جن کی بدلہ قبلہ سوٹ محمد کیسے ہیں زیرت تم ہے رشب واللہ سوٹ محمد کیسے ہیں زیرت تم ہے رشب واللہ سوٹ محمد کیسے ہیں انہیں کا یہ پایا سوٹ محمد کیسے ہیں سوٹ محمد کیسے ہیں زیرت تم ہے رشب واللہ سوٹ محمد کیسے ہیں سبحان اللہ سوٹ محمد کیسے ہیں سوٹ محمد کیسے ہیں سوٹ محمد کیسے ہیں سوٹ محمد کیسے ہیں ان کی ہر ایک بات رب تو جہاں کی بات ہے ان کی شوقت دیکھ کر جھکے گئے شجروں حجر ان کی شوقت دیکھ کر جھکے گئے شجروں حجر پا کے اشارہ میرے نبی کا قیر کے دریاں پتھر آیا سوٹ محمد کیسے قدم ہے عرش مولد زیر قدم ہے عرش مولد اب تجھے پھر سے دنیا چھوڑ دے ہر سے دنیا چھوڑ دے رب سے وشتا جھوڑ لے ہر سے دنیا چھوڑ دے رب سے وشتا جھوڑ لے دھوٹے میں تک تیرا تھس گیا کھوڑا دھوٹے میں تک تیرا تھس گیا کھوڑا اپنے دل میں اب دوسرا تا سوچ محمد کیسے زیر قدم ہے عرش مولد سوٹ محمد کیسے شیر آخری آپ کو دارگان پیشن حدیف شریف کا خوبصورت لمحا ملائزہ فرمائیں موسکرائے توجہ کا تعلیم موسکرائے تو کلی دل کے چمن کی کھل گئی موسکرائے تو کلی دل کے چمن کی کھل گئی آئے شاہ سے دیقہ کی گمگشتہ سوئی مل گئی موسکرائے تو کلی دل کے چمن کی کھل گئی آئے شاہ سے دیقہ کی گمگشتہ سوئی مل گئی انگلیوں سے مرحبا انگلیوں سے مرحبا چشمہ جاری کل دیا انگلیوں سے مرحبا چشمہ جاری کل دیا ایک اشارے سے جاند کو توڑا کر کے اشارہ چاند کو توڑا توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا چشمہ جاری کل دیا چشمہ جاری کل دیا چشمہ جاری کل دیا چھوڑ دیں چھوڑ دیں گے یہ دنیا چھوڑ دیں گے یہ دنیا پر وفا نہ چھوڑیں گے ایک ایک لوگوں کی شرکت ہو تو واقعی میں حسینی جگلہ چینہ حسینی بیتے ہیں ایک ایک لوگ کی شرکت ہو گیا اگر وفادات دیکھیں یہ محبت یہ وفا کی دات ہے یہ وفا کی علامت ہے اور وفا کی امتحان کی دات ہے مجھے دا فرمائے چھوڑیں گے دنیا پر وفا نہ چھوڑیں گے چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں گے یہ دنیا پر وفا نہ چھوڑیں گے پر وفا نہ چھوڑیں گے پر وفا نہ چھوڑیں گے ارہم شہید آزم کیا کیا بات سچائی ہے تمہار اللہ چاہی ہے دیکھیں نیکان کرنے میں بہت مصیبتیں پریشانیاں چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے یہ دنیا چھوڑ دیں گے پر وفا نہ چھوڑ دیں گے ارہم شہیدے ہم شہیدے آزم کا تذکیرہ نہ چھوڑ جو بگاڑ سکتا ہے وہ بگاڑ لے نہ جی دی جو بگاڑ سکتا ہے وہ بگاڑ لے نہ جی دی کیا ارے ارس چادروں گاگر ارس چادروں گاگر پاتہا نہ چھوڑ سبحان کالز کا سبحان کالز کا کیا بات ہے ارس چادروں گاگر کیا بات ہے باتہا نہ چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے یہ دنیا پروفا نہ چھوڑیں گے آج کے عزیدوں سے در نہیں ہمیں لوگوں آج کے عزیدوں سے در نہیں ہمیں لوگوں آج کے عزیدوں سے در نہیں ہمیں لوگوں در نہیں ہمیں لوگوں ہم حسین 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 والے ہیں ہم حسین ہم حسین یا حسین یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھوڑیں گے چھوڑ دیں گے یہ دنیا پر وفا نہ چھوڑیں گے ہم شہید آزم کا تذکران چھوڑی بلند آغاز میں درد پاک پڑیں اللہم صلی اللہ شفینا نبینا مولانا محورت بارک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم محترم سامئل اپ جہنو دماغ کو تریب رکھیں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو بلائے دا کرنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اکیس رمضان مبارک سن چالیس ہجری کو جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرماتے ہیں تو اس کے بعد معاملات یہ ہوئے کہ ملک شام میں کچھ لوگوں نے حضرت امیر مابیہ کی بیعت توجہ کا تعلیم دیکھیں جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معاملات وہاں سے آپ دیکھیں آگئے حضرت امیر مابیہ سے کچھ لوگوں نے بیعت کر لیا اور کچھ لوگوں نے اوفا میں حضرت امیر حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً چالیس ہزار سجارہ لوگوں نے بیعت فرمائی اب معاملات یہ ہوئے کہ وہاں بھی بیعت کر لی لوگوں نے ان کو بھی خلیفہ بن اور تسلیم کر لیا اور حضرت امیر حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اگران صلی اللہ تعالی عنہ نے جو خلافت حقہ کے تعلق سے بیان فرمایا تھا وہ خلافت کی جو دن بچے تھے وہ صرف چھے مہینے بچے تھے توجہ کا تعلق یہاں تک جو سرکار نے وقت بیان فرمایا یہاں تک خلافت ہوگی اس کے بعد بادشاہت ہوگی اب معاملات سرکار اگران صلی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر حسن کے تعلق سے بیان فرمایا تھا کہ یہ سیدو صادق ہے یہ میرا شہزادہ ہے میرا فرزند ہے اللہ اللہ فرمایا کہ یہ دو مسلمانوں کی جماعت میں صلح پیدا کرے صلح کرائے گا اللہ اکبر کبیرہ میں آپ کو میں ارض کروں کہ حضرت امام حسن ردیہ وہ ایسے معاملات تھے وہ ایسا موقع تھا جب دیکھا کہ دو طرف مسلمان بٹ گئے ہیں دونوں طرف مسلمان الگ ہو گئے ہیں اب ایسے حالات میں کس کو آگے بڑھنا ہوگا سرکار ادوالم نے جو مزدہ جو پیشوئی فرمائی تھی سرکار ادوالم صلح اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اب دیکھا سرکار حضرت امام حسن کے ساتھ بہت ایک فوج کھڑی تھی کہا اگر آپ حکم دیں تو ہم لوگ آگر رکھر بات کریں کہا میں کبھی یہ بہتر نہیں سمسطہ کے مسلمانوں کا خون بھایا جائے کبھی میں نہیں سمسطہ کے مسلمان آپس میں لنے ان کی خوریزی ہو اب معاملات یہ ہوئے کہ دونوں طرف سے فوجیں آگئیں حضرت امیر امام ابھی افواج کے ساتھ حاضر ہوئے اور حضرت امام حسن بھی اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسن نضی اللہ تعالیٰ نے دستبرداری فرمالی خلافت سے کہا میں ایسی خلافت رہ کر کیا کبھی مسلمانوں کا خون بھے آپ نے فرمایا کہ میں برخشی اس کو جو ہے کہ کچھ اصول مجھو معاہدہ ہوا اس کے کچھ قانون وہاں پر نافذ کیے گئے شرائط لکھے گئے وہ شرائط کیا تھے کہا حضرت امیر امام حسن کے بعد اگر یہ خلافت واپس ہوگی تو حضرت امام حسن کو بھی نہیں یہ پہلی شرط تھی دوسری شرط فرمایا کہ جو اطراف مدینہ کے لوگ ہیں جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا جو ٹیکس حضرت امولا کائنات کے اخت میں لیا جاتا کو ستایا نہیں جائے گا تو ان خاص شرطوں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اور حضرت امام حسن ربی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں جو خلافہ سے دستوردار ہو جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشنگوئی وہ موجزہ سرکار کا ثابت ہوتا ہوا نظر آیا اور آپ نے خلافت حضرت امیر امیر مابیہ کو پیش کر دیا اب اس کے بعد معاملات یہ ہوئے حضرت امام حسن ربی اللہ تعالیٰ انہوں کے تعلق سے سرکار دعالم نے مزید فضلتیں فرمائی جب آپ کی بلادت پندر رمضان مبارک کو ہوئی اللہ اکبر پندر رمضان مبارک کو جب آپ کی بلادت باعدت سن تین حجری کو ہوئی حضرت اصمہ بنتی امیر نے سرکار دعالم کو خبر بھیجی کی گھر میں شہزادہ ہوا ہے سرکار حضرت سیدہ فاطمہ کو کس قدر محبت فرما رہے ہیں خبر ہوئی تو سرکار دعالم مزید نمبی سے تشریف لائے لائے لانے کے بعد آپ نے فرمایا لاؤ میرے بیٹے کو میرے ہاگود میں دے دو لفظ بیٹا کہا میرے بیٹے کو میری گود میں لاؤ اور جب دیکھا کہ حضرت اصمہ بنتی امیز دے رہی ہیں تو زرد کلر کا کپڑا تھا زرد رنگ کا تو آپ نے فورا منع فرمایا کہ اس کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی گود میں دے دیا اب حضرت امام حسن نبی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اللہ کو سرکار دعالم گود میں لیتے ہیں لینے کے بعد حضور نے پیشانی کو بوسا دیا ہے داہیر کان میں آزان فرمائی مصطفیٰ جان رحمت نے بائے کان میں اقامت فرمائی اس کے بعد لوگوں کو جب کسی بچے جو بچہ چھوٹا ہوتا تھا تو لوگ بھٹی پلانے کے لئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو حضور خجور کی گھٹلی کو نکال کر اندر کا جو نرم حصہ ہوتا تھا وہ بچے کو کھلا دیا کرتے تھے لیکن آج جب حضرت امام حسن قوت میں جنراب روز ہیں تو خجور کی نیٹے حصے کو نرم حصے کو نہیں کھلایا مصطفیٰ جان رحمت نے گھٹی اپنے لعاب دہن کی کھلایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے بعد ان کو پیشانی کو چوما فرماتے ہیں کہ اس قدر بے پناہ محبت ہوئی اور آپ نے نام سات روز کے بعد آپ کا حقیقہ فرمایا گیا اور آپ کے نام کے لئے حضرت جبیل امیر تشریف گیا اور فرمایا کہ آپ حضرت مولا کائنات حضرت حارون کی معنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی تھے تو کہا کہ ان کا نام حضرت حارون کے صحابزادوں کا نام شبر و شبیر ہے سریانی زبان میں شبر و شبیر جس کا ترجمہ یا جس کا معنی یہ ہوتا ہے حسن اور حسین اس سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا مصطفی علیہ الرحمت نے آپ کا نام حسن رکھا پوچھا مولا کائنات سے کوئی نام سوچا ہے آپ نے تو آپ نے کہا نے حضرت آپ کے ہوتے میں کیا کہہ سکتا لیکن ایک بات کہی کہ نام میں رکھنا چاہتا تھا جو نام حرب ہے کہا نہیں ان کا نام تو اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہو جو ہے حسن نام رکھا حسن بمان اچھا حسن پڑھو حسن پڑھو حسن پڑھو ہر طرف سے لا جواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب حضرت امام حسن بڑی قربانی پیش کریں بڑی قربانی پیش کریں سرکار دوال کو دونوں شہزادوں کے تعلق سے خبر تھی اللہ رکھ تر یہ میرے شہزادے جن کو میں اپنا گون یا جس سے میرا سلسل آگے بڑھے گا ان کو میری قوم بہت ستائے گی اللہ دونوں شہزادوں کے سربل کے جو اتنے بھی بارہ امام ہوئے ہیں سارے لوگوں کے ساتھ یہ بھی معاملات ہوئے پندرہ پندرہ سالوں تک قید رکھا گیا قتل کیا گیا شہید کر دیا گیا اللہ وبر کبیرہ یہ سرکار دوالم صلی اللہ کے خاندان اور ان کے خاص لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ حضرت امام حسن نبی اللہ تعالی جن کے فضائل کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو حدیت ایمانوں میں باتیں بڑھتی چلی جائیں گی آپ کے فضائل کے تعلق سے فرمایا گیا کہ آپ سرکار حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ امام حسن کا چہرہ میری طرح ہے سر سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن سرکار دوالن صلی اللہ علیہ علیہ سلیم کے مشابہ ہوں اور سینے سے لے کر نیچے تک سرکار دوالن صلی اللہ علیہ کے حضرت امام حسین مشابہ سبحان اللہ حبر ایسے بریلی کی تازدار نے کہا تھا اس نور کی جلوہ گا کی ذات حسن لوگ کہتے ہیں کہ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کی آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسن نار نار نسال حضرت حسن کریم زندہ باز ذکر شہید آزم خلیفہ حضور شیخ اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے معاملات یہ ہوئے کہ آپ عبادت و ریاضات ہر طریقے سے لوگ اپنی بچیوں کو پیش کرتے تھے نکاح کے لئے اتنے خوبصورت و حسین تھے برکت حاصل کرنے کے لئے حضور بارگاہ میں بچیوں کو تاکہ یہ رشتہ کل میدان محشر میں ہماری بخشش کے لئے سب رحمت حاصل کرنے کے لئے لوگ پیش کیا کرتے تھے اور میں آپ کو ارز کروں معاملات و مقامات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ حج کے لئے گئے ہوئے ہیں راستے میں ساتھ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت زبیر پارہ سنا ہوگا لیکن یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ذرہ برابر بھی تکلیف ذرہ برابر بھی دل شکری نہیں فرمایا گیا دونوں شہزادوں کے درمیان تختی لکھی گئی پیش کیا مولا کائناف کی بارگاہ میں دیکھیں کس کی تختی زیادہ بہتر ہے کس کی اپنی والدہ کے پاس کلے جاؤ کہے مخدومہ کائناف کی بارگاہ میں تختی وں کو پیش دیا وہی خیال آیا اللہ اللہ اگر حسن کی تختی کو اچھا کہتی ہوں تو حسین کو تکلیف ہوگی کہا یہ فیصلہ میرے بس کی بات نہیں سرکار دو عالم کی بارگاہ ملے اللہ اکبر دل میں ہوا کہ حسین کو تکلیف ہوگی اگر حسن کو اچھا کہنگا تو حسین کو تکلیف ہوگی حضرت جبریل امین آ جاتے حضرت جبریل امین کیا مدامد ہوئی کہا ان کی تختی کا فیصلہ آپ نہیں فرمائیں گے رب بارک وطالہ اللہ 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 کہا جنتی سیب لیکن یہ سیب مجھے حکم ہوا ہے اس سیب کو اچھالا جائے جس تختی میں وہ سیب پڑے گا وہ تختی بہتر ہوگی اللہ اکبر فرمایا گیا کہ سیب کو حضرت جبریل اوپر اچھالا اچھالا اس سیب ابھی نیچے تھا تو ایک تھا جب اوپر گیا تو دو ہو گیا آدھا ہو اللہ اکبر پتہ یہ چلا کہ پروردگار کو بھی گوارہ نہ ہو کہ حسین کو تکلیف ہو پروردگار عالم کو بھی گوارہ نہیں تے حسین کو تکلیف ہو اللہ اکبر قسم خدا کی ان لوگوں کو کیسے گوارہ ہو گیا جنہوں نے شہزادوں کو زہر دے کر مارا اللہ کیا تکلیف ہوئی ہوگی کی ذرہ برابر دل شکنی ہو تم نے تو شہید کر دیا اللہ خدا کیا عالم ہوگا تمہارا تو رب بہتر جانتا ہے فرمایا دو تختیوں کا فیصلہ اس کا کہیں کسے بھلا دو تختیوں کا فیصلہ کسی کا کہیں کسے بھلا رضون ہی تو ہیں دل کا چین آدھے حسین آدھے حسین آدھے حسین حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں دروازے پر دستہ کھوئی مندق تلباب کون ہے سرکار غلام عسامہ بن زید سرکار باہر تشریف لائے حضرت زید بن عرقم کا بیان ہے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور جب باہر تشریف لائے تو کچھ اٹھی اٹھی چیز محسوس ہوئی آپ چادر اڑھے ہوئے ہیں اٹھی اٹھی چیز ہے پوچھا حضور فیدہ قمی وابی یا رسول اللہ میرے چلوا تھا فرمایا جاہین کندے پر امام حسن جلوا فروض تھے اب ملائضہ فرمائیں اب کیوں راہ گرنے کا در پکڑے ہوئے ہیں بیٹھے کر اب کیوں راہ گرنے کا در پکڑے ہوئے ہیں بیٹھے کر اب کیوں راہ گرنے کا در پکڑے ہوئے ہیں بیٹھے کر رسول فیش شاہ مشر قیر آدھے حسن آدھے حسن آدھے حسن آدھے آدھے حسن آدھے حسین بیو فاطمہ کے دل کا چین آدھے حسن آدھے حسین اور یہ شیر آخری بھی ملائدہ 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 آدھے جو کھر تعلیم ہم بیٹھے ہیں آدھے ملائدہ آدھے ملائدہ حسن زرہ برابر تکلیف نہیں پہنچانا چاہا کسی نے انسان تو انسان جانور بھی کی سوچ ہے جانور کی بھی سوچ ہے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہرنی کا بچہ لے کر آتی ہے ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن جلوہ فروز ہیں پیش کیا وہ حضور حضرت امام حسن کے دلجوئی کے لیے ہے پیش کر دیا اب حضرت امام حسن بڑی خوش ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ لے کر جب گھر تشریف لے گئے خجرے میں تشریف لے گئے تو امام حسین ربیلتہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تو کہا مجھے بھی چاہیے قربان جاؤ انسان تو انسان جانور امام حسین کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا ہے زرہ برابر دلشکلی نہیں کرنا چاہیے کہا مجھے بھی چاہیے تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نانا جان سے لے کر آیا تو انہی سے جا کے تم بھی لے انہی سے جا کے لے کے آؤ حضرت امام حسین پہنچے نانا جان کی بارگاہ کہا آپ نے حسن کو ہرنے کے لئے ہرنی کا بچہ دیا ہے مجھے بھی چاہیے اللہ اکبر قبیرہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آسو نکلنے ہی والے تھے نکلنے ہی والے تھے کیا دیکھا ہرنی اپنے بچے کو لے کے آ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بچے کو لائی اوپیس کیا سرکار کی بارگاہ میں حلقہ اللہ کہا یہ پہلا بچہ بھی میرا تھا اور یہ دوسرا بچہ میں امام حسین کو سپرد کرتی ہوں میں ہرگز گوارہ نہیں کر سکتی اپنے بچوں کی جدائی تو گوارہ کر سکتی ہوں لیکن امام حسین کی آنکھوں سے آسو نکلنے ہی والے تھے اللہ اکبر اللہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان ہے ایک جانور نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ کو دلشکنیوں ان لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہے اللہ اکبر کتنا ان لوگوں نے ظلم کیا ہے شہزادوں پر اللہ اللہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنو مسرکار میں فرمایا کہ یہ میرے شہزادے ہیں ان سے محبت کرو ہر آن میں محبت کرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضی شریف ہے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ نکلے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں تشریف دیکھ رہے ہیں سمسید نبی کے باہر نکلے نکلنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا کوٹ میں اس کی پیشانی کو بوسا دیا سبحانہ حضرت ابو بکر ہیں دیکھ رہے ہیں حیران ہے یہ کسی کا کوئی بچہ آپ اس کی پیشانی کو کیوں بوسا دے رہے ہیں کیوں چوم رہے ہیں مصطفیٰ جاند احمد فرماتے ہیں کل یہ بچہ میرے حسین کی ساتھ کھیل رہا تھا کل یہ بچہ میرے حکین کے ساتھ کھیل رہا تھا میں نے دیکھا یہ بچہ میرے حکین کے قدموں کے نیچے کی مٹھنی کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر مل رہا تھا میں قربار ہو گیا اللہ اللہ فرمایا کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں وہ ذات حضرت مام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے سوال بہت سارے لوگ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں ایسا ہر بز نہ ہونا چاہیے معاملات جو بھی ہوئے اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ اہلِ بیعت خاص طور پر سرکارِ حسنینِ کریمین کے تعلق سے مولاِ کائنات کے تعلق سے سیدہ خاتمت زہرہ کے تعلق سے اپنی زبانوں کو ہم لوگ خموش رکھیں بہت بہت کیونکہ عدب و احترام جتنی علفت جتنی محبت ہوگی اتنی زیادہ ہماری سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہوگی یہ اتنے ضروری ہیں یہ اتنے زیادہ ضروری ہیں اسی نکاز نہ کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیر المساء حسین و حسن مستقع اللہ حبر جتنی زیادہ ہو سکے علفت و محبت فرمائے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے ایک مرتب مزل کے دور دے پاک پہنے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلافت کے تعلق سے توجہ خرمائے اب معاملات یہاں پر یہ ہوئے کہ حضرتِ امیرِ مابیہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جل قدر صحابی ہیں آج لوگ استخانہ زوان کا استعمال کرتے ہیں میں تو یہ ارز کرتا ہوں کہ صحابہ کا بھی جواب نہیں ہے موسیقا